بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں لے کے آئیں ہوں بہت ہی سپانجی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی فلافی کیک کی ریسپی جو کہ بہت مزیکہ ہوتا ہے اور بہت ڈیلیشیز ہوتا ہے اس کو آپ چائے کے ساتھ کھائیں مہمانوں کے سامنے رکھیں بہت داد وصول کروگے بہت آسان ریسپی ہے جو کہ گھر میں مجود بیسک انگریڈینس سے بنتی ہے تو ویورز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو چلیے اس ڈیلیشیز ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پہلی چینی کی لیں گے اس کو ایڈ کریں گے بلینڈر میں ہاف پہلی لئی ہے گھی کی آپ اس میں آئیل بھی استعمال کر سکتے ہو وان تھرڈ پہلی لئی ہے ملک کی دو ادھر انڈے لیے ہیں انڈے ہم نے روم ٹیمپریچر کے لینے ہیں دودھ اور انڈے دونوں ہی فریڈ سے نکلے ہوئے استعمال نہیں کرنے اب ایک سے ڈیلیڈ منٹ کے لیے ہم اچھے سے مکسچر کو بلینڈ کریں گے تو مکسچر ہمارا زب ادھر سا بیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے اب دو پہلی میدہ لیا ہے اس کو سٹینر کے مدد سے سٹین کریں گے اب ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پورڈر کا ہاف ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے وانیلا ایسنس کا اب ہم ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کرتے ہیں یہاں اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ ہینڈ بیٹر کو ایک ہی سائیڈ میں چلاتے جانا ہے مکسچر کو اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لامزویرہ نہ رہ جائیں مکسچر ہمارا تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے اب میں نے لیا ہے ایک مولڈ مولڈ کو میں نے پہلے ہی بٹر پیپر لگا کے رکھا ہوا تھا اب اس میں آئل گریز کرنا ہے اور کیک کے بیٹر کو ڈالنا ہے مولڈ کو آپ پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیں تاکہ جیسے ہی کیک کا مکسچر تیار ہو فورا فورا اس میں ڈال لیا جائے اب ہم اس کو ٹیپ کریں گے تاکہ کوئی ببلز وغیرہ نہ رہ جائے اب مولڈ کو کوکر میں رکھیں گے کوکر کو پہلے ہی میں نے دس منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم ٹو لو آنچ پہ اور کوئی کو بیک کریں گے تقریباً چالیس سے پنچالیس منٹ کے لیے کیک کو بیک ہوتے ہوئے تقریباً پچاس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے کیک ہمارا بہت زبدہ دس طریقے سے بیک ہو گیا ہے نائف بلکل ہی صاف ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے کیک ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم مولڈ کی سائٹس سے لادہ کریں گے اور مولڈ کو ہٹائیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زبدہ دس ماشاءاللہ سے ہمارا کیک تیار ہوا ہے کتنا زبدہ دس کلر آیا ہے اب ہم بٹر پیپر کو رموو کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبدہ دس سوفٹ تیار ہوا ہے ہمارا کیک اب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو دیکھیں کتنا سوفٹ ہے ماشاءاللہ سے بہت زبدہ دس بہت ہی سپنجی ہے یہ دیکھیں ویورز کتنا زبدہ دس کیک بنا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی سپنجی ہے بہت ہی سوفٹ ہے آپ بھی بہت ہسانی سے گھر میں بنا سکتے ہو بہت ہسان ہے بنانا کھانے میں بہت مزے کا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنسکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ